اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب علیہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ فرنڈز کافی سارے پوائنٹس کے پر بات ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ستارہ یاسین کی وائس سے ریلیٹڈ اچھا ستارہ یاسین کی کوئی وائس لیک ہوئی ہے جس کے بارے میں مجھے بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ وائس کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دوسرے چینل پر وائس چلائی ہے تو وہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ان کا دوسرا چینل میرے پاس نہیں ہے نہ مجھے پتہ ہے وہ پہلے سے جب وہ سپورٹر تھیں تو ان کا یہ چینل میرے پاس تھا اور میں نے سبسکرائب کر رکھا تھا لیکن ان کے دوسرے چینل کا مجھے بالکل پتہ نہیں ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ ستارہ نے اس وائس میں کیا کہا ہے کیونکہ میں نے ابھی تک نہیں سنی ہاں اتنا میں ضرور کہوں گی کہ وائٹی کے اوپر جو چیزیں دو دن سے چل رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی میں آپ کو بالکل سچ بتاؤں کہ لیٹ نائٹ میں نے سنا ہے بہت ساری لائفز ہوئی ہیں اور کافی سارے چینلز کے پر لائفز ہوئی ہیں تین چار لائفز آئی تھیں کھوئی ہیں اور کچھ لائفز تو ابھی بھی لگی ہوئی ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے وہ ستارہ یاسین سب سے پیلت میں یہ کہوں گی وہ ستارہ یاسین جو آپ کے لیے رتی برابر بقول آپ لوگوں کے ویلیو نہیں رکھتی لیکن آپ لوگ اپنا اتنا پریشیس ٹائم جس میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وقت تو دولت ہے وقت تو جو ہے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے وقت یہ وقت وہ اور وہ قیمتی وقت جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے وہ وقت آپ لاکر اس ستارہ یاسین پر برباد کر رہے ہیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کیا یہ آپ لوگوں کا دوغلاپن نہیں ہے سوچنے کی بات ہے نا کیا یہ آپ لوگوں کا ڈبل فیس ہونے کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے وہ ستارہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ناؤزباللہ استغفراللہ میں نہیں جانتی اس چیز سے ریلیٹڈ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے لیکن جو آپ لوگ بیٹھ کے پبلک میں بار بار کہتے ہیں کہ وہ زی عورت ہے اور اس کے اتنے ہزمنز ہیں اور اس کے بچے ایسے ہیں ویسے ہیں بلا ہے بلا پھر اس کو آپ لوگ کیسے کیسے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اچھا میں ایک اور چیز یہاں کہوں گی ستارہ کی اس وائس ایلیٹڈ پہلے بات کرتی ہوں پھر اس بات کو میں آگے جہاں ایک اور کڑی سے کڑی ملا کر کچھ بات کہنا چاہوں گی ستارہ کی ماں کو ڈسکس کیا جا رہا تھا ستارہ کی ماں کے کپڑوں کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ وہ ایسی فٹنگز پہنتی ہیں جیسے کپڑا خود پر رکھ کر پھر جہاں وہ سلائی مشین کے نیچے دیتی ہیں اتنے چپ کے وہ کپڑے پہنتی ہیں تو اس قسم کی باتیں کی جا رہی تھیں اب دیکھیں یہ بات تو چلو ہم مان لیتے ہیں کہ کپڑے بہت فٹنگ والے وہ پہنتی ہیں ان کے اپنی چوائس ہے وہ پہنتی ہیں وہ شادی شدہ ہے ان کے ہزبنڈ ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ بیوہ ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیووزڈ ہوئی پھر وہ بیوہ ہوئی لیکن ان کی قسمت میں تین نکاح لکھے تھے وہ ہو گئے جس وجہ سے بھی ہوئے آپ سب جانتے ہیں آپ لوگ بیٹھ کے اس کے بیٹے کو ٹرول کرتے ہیں کہتے ہیں بیوڑا ہے نشیڑا ہے بہو جو ہے وہ ایسی ہے ویسی ہے اور جینا حرام کیا ہوا تھا اور یہ تھا وہ تھا یہ تو بدسلوک ہیں یہ تو پیسے کے گھر کے اچھے ہو گئے تو بھی ساری چیزیں آپ لوگ مانتے ہیں تو وہیں آپ ستارہ کی ماں کی تیسری شادی کو نہیں مانتے ہیں ستارہ کی ماں اب آپ خود دیکھیں کہ ربینہ جہاں وہ اتنی ابھی تک فٹ فٹ ہے کہ اس نے ایک شادی رچائی ہوئی ہے اور وہ مزے سے رہ رہی ہے پوتے پوتیوں والی ہے اور اس کی اتنی حمد ہے اتنے اس کے جو ہے نا وہ دل میں ابھی بھی دم ہے دم خم ہے اس عورت میں کہ وہ اس نے ایک ہزبن رکھا ہے وہ ہزبن اس کا مجنون ہوا وہ ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کب پہنچے گی گاؤں اور اس سے بتلیں میں نے آج تو بلکہ اس کا تھمنل لکھا ہو کہتا ہے میرے کراچی کے ٹکٹس ہو گئے میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی بیٹی اتنی ایج والی ہے پوتے پوتیوں والی ہے اب دو نواسے والی بھی ہو گئی ہے اس کی شادی ایسی چل رہی ہے تو دیکھیں مطلب یہ کہ یہ لوگ دیر تک فٹ رہتی ہیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ لوگ دیر تک فٹ رہتی ہیں اور دوسری چیز سب سے اہم چیز میں آپ پر یہ بات بتاؤں کہ اگر ایک عورت شادی شدہ ہے تو وہ بناو سنگھار کر سکتی وہ مہندی لگا سکتی ہے وہ فٹنگ والے کپڑے پہن سکتی ہے تو اس کے پر مجھے یا کسی اور کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ بات غلط ہے اور اللہ معاف کرے وہاں پر مرد بھی موجود تھا عورتیں بھی موجود تھے ان کے بیچ میں ستارہ حسین کی ماں کیلئے کہا جا رہا تھا وہ گٹھنیاں بنا کر کمیز میں رکھتی ہے آنٹی نے ہمیں سکھا دیا کہ گٹھنیاں بنا کر کیسے کمیز میں رکھی جاتی ہیں تو بڑی حیرت کی بات ہے کیا تمام خواتین جو ہیں وہ گٹھنیاں بنا کر اپنے اپنے کپڑوں میں رکھتی ہوں گی کیا آپ عورت نہیں ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کی گٹھنیاں ہوتی ہوں گی مجھے آپ کی بات بلکل بھی اچھی نہیں لگی بلکل بھی سمجھ نہیں آئی اور ہاں ایک اور چیز جو ہمیں ریلیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ ستارہ یاسین یا کوئی بھی ایسی عورت جس کو ہم اللہ معاف کرے زی کہتے ہیں توائف کہتے ہیں اس کی باڈی شیمنگ کرتے ہیں اس کو بہت سارے مردوں کے ساتھ انوالو کہتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں یا مانتے ہیں چلو اللہ نہ کریں مانتے بھی ہیں اگر مثال کے طور پر آپ کسی کو مانتی ہیں کہ وہ ایسی 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 پھر آپ بیٹھ کر اس کی بیک بائٹنگ کرتی ہیں پھر آپ پبلک میں بیٹھ کر اس کو ڈسکس کرتی ہیں تو پھر آپ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں میرے خیال سے ایسی عورتوں کا گناہ جو ہے وہ ان عورتوں سے زیادہ ہے جو عورتیں زی کرتی ہوں گی جو عورتیں ٹی ہوتی ہوں گی جو عورتیں آر ہوتی ہوں گی جو عورتیں ایچ کے بچے پیدا کرتی ہوں گی ان عورتوں سے زیادہ گئی گزری وہ عورتیں ہوتی ہوں گی جو بیٹھ کر ایسی عورتوں کو ڈسکس کرتی ہوں گی پبلک میں گھسیٹی ہوں گی ان کا مو نوچتی ہوں گی ان کا کردار چاک کرتی ہوں گی ان کی باڈی شیمنگ کرتی ہوں گی ان کی ماں کی تظلیل کرتی ہوں گی کیوں کیونکہ اگر ایک عورت اگر اپنا مو گالا کرتی ہے اللہ معاف کرے کہ عورت اگر اپنا مو گالا کرتی ہے تو وہ صرف اپنا مو گالا کر رہی ہوتی ہے وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ گناہگار ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر وہ پبلک میں نہیں کر رہی ہم اس کی پوچھ نہیں کر سکتے اگر چھکے کہیں اس نے کیا ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا نہ ہمیں پتا ہے نہ اس نے مانا ہے آگر کہ ہاں میں نے کیا ٹھیک ہے تو ایک عورت اگر چھکے پردے میں کچھ کرتی ہے اور وہ اس قسم کی چیز ہے جس سے صرف اور صرف اس کی ذات کو نقصان ہے جس سے صرف اور صرف اس کو نقصان ہے اس کی فیملی کو نقصان ہے اس کی آخرت آ کے بعد دنیا سب کچھ برباد ہے وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے ٹھیک ہے اگر کوئی پبلک میں بیٹھ کر اس چیز کو ڈسکس کرتا ہے اور روز بیٹھتا ہے اور مرد بے مرد بھی نہیں دیکھتا پبلک اور پریویڈ بھی نہیں دیکھتا وہ ہر جگہ بک بک کرتا ہے تو سوچو پھر وہ کتنا گیا گزرا ہے کیونکہ وہ دوسروں کے گند اپنے سر پہ لاکر ڈال رہا ہے وہ پبلک میں بیٹھ کر اس چیز کو بڑھاوا دے رہا ہے دوسری چیز میں آپ بتاؤں اسلام میں اس چیز کی شدید شدید اور شدید ممانت ہے کس چیز کی کہ پبلک میں بیٹھ کر ایسی باتوں کو ڈسکس کرنے کی کیوں کیونکہ گزشتہ دو ڈھائی بلکہ تین سال ہو گئے ستارہ کو آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ لوگ ستارہ کا بال بھی بانکہ نہیں کر سکیں اور اگر ایسی عورتیں سچ میں ہوں جو آپ کو جو آپ ستارہ کو کہتے ہیں ایسی کچھ عورتیں ہوں جو ہی چیزیں سن رہی ہیں تو وہ جانتی ہوں گی کہ اس کا مطلب ہے ہم کھلے میں کریں بھئی یہاں کوئی کسی کا بال بانکہ نہیں کر سکتا اسلام میں سختی سے اس لیے معنی ہے کہ پھر وہ گناہ عام ہو جاتا ہے جب بات زبان زدہ عام ہو جاتی ہے تو اس کا خوف اس کا ڈر اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں کم ہو جاتا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں دنیا والے ہمارا کیا ہی بگاڑ لیں گے جو فلان کا کچھ بگاڑ لیا تو آپ لوگ وہ حرکتیں کر رہے ہیں جس کی اسلام میں بالکل گنجائش نہیں ہے اچھا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ میری بات سے لوگوں کو تکلیف ہو لوگ آ کے اب مجھے بھی ڈسکس کرنا شروع کریں لیکن یہاں پر پھر میں یہی کہوں گی کہ ستارہ یاسین کے اوپر تو اتنا کچھ بولنا اتنا مطلب حد درجہ نا لیمٹی کروس ہے لیمٹ کروس ہے اتنا کچھ بولنا وہ آپ لوگ کر لیتے ہیں لیکن خود کے اوپر ایک معمولی سا کرٹیسزم جو کہ دلائل کے ساتھ ہے جو کہ شریعت کے حساب کے ساتھ ہے آپ لوگ وہ بھی برداشت نہیں کرتے ہیں خیر جناب ستارہ کی وائس سے لیٹڈ یہی بات کہوں گی میں کہ ستارہ یاسین کی وائس کا کہا جا رہے ہے کس نے لیک کی کس نے لیک کی کس نے لیک کی تو یہ ستارہ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا کہ ستارہ کی بات کس سے ہوئی ہے یہاں ایک اور سسٹر کا نام لیا جا رہا تھا ان کی صبح ویڈیو بھی آئی وہ پبلک میں آ کر غصہ ہو رہی تھے وہ کہہ رہی تھیں کہ میری ستارہ سے بات تو میرے گھر میں ہوئی ہے فون پر ہوئی ہی نہیں ہے تو ستارہ بہتر جانتی ہوں گی کہ ستارہ کی یہ بات کس کس سے ہوئی کب کب ہوئی اور کیسے کیسے ہوئی اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس بات سے ہمارا کنسان نہیں کوئی نہیں یہ معاملہ یہ مدہ جو ہے جب تک ستارہ آکے خود نے یہ چیز پبلک میں بولتی کہ ہاں یہ بات میری کس سے ہوئی ہے کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے تو میرا خیال اس کو اس کو ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے خیر جناب بات کرتے ہیں عورت بجٹ میں رہ کر سپنے دیکھتی ہے بڑے مزے کی لائن تھی اور اس لائن کے اوپر تھی ڈیڈی کی سیکنڈ وائف سیکنڈ ساری تھرڈ وائف یا پتہ نہیں لوگ تھرڈ وائف اس کو کہتے ہیں حالانکہ میں سیکنڈ مانتی ہوں کہ کہ حاضر جتنی بیویاں وہ گنی جائیں گی جو بیوی چھوڑ دیے اسلام میں اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے ٹھیک ہے اٹا ٹائم مرد چار شادیاں کر سکتا ہے چار میں سے ایک مائنس ہوگی پھر ایک کر کے چار پوری کر سکتا ہے چار میں سے پھر دو مائنس ہوگی دو اور کر کے چار پوری کر سکتا ہے اس لیے جو اب کسی اور کی بیوی ہے میرے خالص اس کو نہیں گننا چاہیے تو میں ڈیڈی کی دوسری بیوی میں دیکھ کر رہے بجٹ میں رہ کر دیکھتی ہے تو پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس بات کے اوپر میں جو میرے ذہن میں چیز آئی ہے وہ میں اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کروں کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی اس بندے کی اس بندی کے ساتھ تو میں اس بندی کو بار بار آہ ریاکشنز بنا کر کہہ رہی تھی کہ تم نے اس میں دیکھا کیا ہے تم لوگ تو ان سے لاکھ درجے بہتر ہو بھائی تمہارا رہن سہین تمہارے گھر کی صفائی ستھ رہی تمہارا اٹھنا بیٹھنا پہننا اڑنا ٹھیک ہے وہ سب کچھ ہمیں کہیں ان سے کہیں بہتر لگ رہا ہے تو تم کیوں اپنے سے اتنا جو ہے وہ نیچے اس میں جا کر شادی کر رہی ہو تو یہ بہت بار میرا سوال رہا ہے اس سے ہے نا کیونکہ اس کی سگی بہن نے ایک بار ویڈیو بنایا تھا اور کہا تھا کہ اس بندے نے جیڈی نے تو مو دھونا ہم سے سیکھا ہے اس نے تو مو پہ میری بہن جاہے وہ آئے دن جاہے وہ ٹوٹکے کرتی رہتی ہے کریمیں لگاتی رہتی ہے ماسک لگاتی رہتی ہے اس کا فیشل کرتی رہتی ہے اس کے بار ڈائے کرتی ہے اور سو سو فلٹر لگانے کے بعد یہ بندہ مو دکھانے کے قابل ہوتا ہے تو مجھے تب بھی بڑی حیرت آئی تھی اور میں نے ریکشن بنایا تھا کہ جب یہ آپ کے گھر آتا تھا تو کیا مو کے پر فلٹر لگا کے آتا تھا کہ آپ جاہے اپنے پلو دیتی ہیں ہی آپ بہنیں اپنی گودوں میں اس کو چھپاتی تھی اور یہ آنسو بہاتا تھا اور آپ آنسو پوچھتی تھی اور آنسو پوچھتے پوچھتے آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا پوچھنا پانچنا شروع کر دیا خیر تو میرا اس سے سوال ہوتا تھا اور آج مجھے جواب ملا میرا یہ سوال ہوتا تھا کہ تم اپنے اپنی فیملی سے اپنے سٹیٹس سے اتنا نیچے لو جا کر تم نے کیسے ڈی ڈی جیسے شخص سے شادی کی ہے تو آج مجھے اس کا جواب ملا کہ واقعی جیسے اس نے آج وائس لگائی تھی تو یقین ہے اس نے بجٹ میں رہ کر جہاں وہ ڈی ڈی کو اپنایا بجٹ میں رہ کر اس نے شادی کی اس نے سوچا میں ایک ایسا ہزبنڈ کر لوں جس کو میں اپنے بجٹ میں مطلب چلا سکوں مطلب اتنا جتنا میرے پاس پیسہ آتا ہے جتنی میری انکم ہے جتنا میں کما سکتی ہوں تو ایک ہزبنڈ میں افورڈ کر سکوں کیونکہ یہی لگتا ہے کہ یہ ہزبنڈ اس نے افورڈ کیا ہزبنڈ نے اس کو افورڈ نہیں کیا کیونکہ چینل کے لیے اس نے شادی کی تھی تو بیچاری اپنا ہی چینل چلا رہی اور اپنے ہی خرچہ نکال رہی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چینل کے لیے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی اتنا شاوٹ آٹ تو تمہیں ستارہ فری میں ہی دے دیتی تم آتی جاتی دو چار جو ہے وہ آہ باہر اس سے ملنے کا کہہ دیتی تو وہ تمہیں فری میں دے دیتی اور کچھ یوٹیوبر بڑے جائیں وہ پیسے لے کی بھی تمہیں شاوٹ آٹ دے دیتی تو تمہیں جو اپنے اسٹیٹس سے اتنے نیچے گرنے کی کیا ضرورت تھی کہ بجٹ میں رہ کر تم نے شادی کی تو وہی بات آ جاتی بجٹ میں رہ کر عورت سپنے دیکھتی اور اس عورت نے بجٹ میں رہ کر سپنا دیکھا تو بجٹ کے اندر اندر اس کے بجٹ میں مطلب ڈیڈی ہی آ رہا تھا اور اس کے بجٹ میں شادی بھی ڈیڈی سے ہی آ رہی تھی تو مطلب یہ کہ اگر اس کو اپنے اسٹیٹس سے نیچے آنا پڑا ہے تو وہ بجٹ کی مجبوری تھی وہ آج اس نے بتا دیا اس نے تو جواب نہ دیا لیکن اب مجھے جواب مل گیا ہے میرے سوالوں کا کہ ڈیڈی اور سنیا کی شادی جہیں وہ بجٹ کی ضرورت تھی بجٹ کی مجبوری تھی بجٹ کے اندر یہی ہزبنٹ آ سکتا تھا اس بیچاری کو اتنے بجٹ میں یہی شوہر مل سکتا تھا خیر جناب کل مجھے کومنٹ آیا اور کسی نے آ کر مجھے کہا کہ فلان بندی کی ویڈیو کے نیچے رمضان کی آئی ڈی مطلب رمضان نے کومنٹ کیا ہے اور رمضان وہاں پر لکھ رہا ہے کہ ستارہ جھوٹی ہے تو میں نے کہا کہ میں جا کر دیکھوں جب میں نے چیک آؤٹ کیا تو اسی آئی ڈی سے کل مجھے کومنٹ آیا ہوا تھا اور وہ فیک آئی ڈی ہے جس پہ لکھا ہے رمضان چینل تو وہ فیک آئی ڈی ہے اور رمضان کے نام سے فیک چینل بھی بہت سارے بنے ہیں رہے عجیب عجیب لوگ ہیں لوگوں نے ساجد کی بیوی بن بن کر ہاں یہاں پر لوگوں نے کوسر بن بن کر چینل بنایا ہے بھئی سوچو جس کو کہتے ہیں گھونچو جس کو کہتے ہیں پتہ نہیں ڈڈو جس کو پتہ نہیں گنجا جس کو پتہ نہیں ٹھبا جس کو پتہ نہیں ڈیش والا چھوٹی ڈیش بلا 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 بولا جاتا ہے اس کی بیویاں بن کر یہاں لوگوں نے چینل بنائے ہیں کوسر بن بن کر لوگوں نے یہاں چینل بنائے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بن کر یہاں لوگوں نے چینل بنائے ہیں تو رمضان تو بچارہ ایک رمضان ہے اس کا نام لے کر بھی کسی نے چینل بنا دیا اور جا کر جاہے رومرز کریٹ کر رہا ہے یہاں وہاں لوگوں کہہ رہا ہے ستارہ جھوٹی ہے ستارہ جھوٹ بول رہی تو وہ اصلی آئی ڈی نہیں ہے اور رمضان کے اپنے چینل کے اوپر جاہاں ٹھیک ٹھاک ویوز آ رہے ہیں لاکھوں کے قریب اس کو ویوز آنے لگ گئے ہیں آئی ٹھنک چھ سات ہزار اس کے سبسکرائبر بھی ہو گئے ہیں لیکن یہ جتنی تیزی سے دودھ کے عبال کی طرح اس کے چینل کی جہاں وہ پاپولیرٹی بڑی ہے اسی طرح یہ جھاگ کی طرح بیٹ بھی جائے گی آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کانٹروورسی آتی ہے تو بڑا زور و شور سے آتی ہے اس کے بعد وہ پس بھی جلدی ہو جاتی ہے تو رمضان کا صبح ایک ویڈیو تھا جس میں وہ اپنے باپ کو جوتے دے رہا تھا جو ساجد بھائی نے بھیجوائے تھے اس کے علاوہ اپنے کھیت کی بھنڈی کا ٹی وی دکھا رہا تھا تو لوگ بڑا اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے لوگ نیچے جا جا کے اس کو کومنٹ کر رہے تھے کہ اسی طرح ہستے کھلتے اپنے ولاغ بناو اور اپنی اچھی سی ولاغنگ کرو اور یوٹیوب سے پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ کے تم اپنا گھر بناو لیکن یہاں میں بتا دوں کہ ستارہ کا نام لگائے بغیر ساجد کا نام لگائے بغیر ان کو کسی نے نہیں دیکھنا چار دن کی چاند نہیں ہے پھر اندھیری رات ہے تو آپ لوگ دیکھ لیں گے پھر اس کو کاشف کی طرح اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرنے پڑیں گے اور گھٹیا حرکتیں کرنے پڑے گی کیوں کیونکہ آپ کی آرڈینس آپ نے کہاں سے جنریٹ کی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یوٹیوب کا لاغر ایتم جو ہے وہ اتنا ایزی ورک نہیں کرتا کہ آپ کے پاس دو آزار چار در سبسکرائبر آگیا اب آپ کچھ بھی بولو کہ دو چلے گا ایسا نہیں ہوتا آرڈینس آپ کی ٹارگیٹڈ آرڈینس کیا ہے ستارہ کی آرڈینس ان کے پاس تو جب تک ستارہ کے نام لگت ہم نل نہیں لگائیں گے ان کا چینل نہیں چلے گا اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ آگے ان فیوچر یہی بندہ کتنی چیپ چیپ حرکتیں بھی کرتا ہوا ہم سب کو دکھائی دے گا اللہ ویسے ایسا نہ کرے لیکن ہی شوگی کہ میں میں نے چینل بنا لیا اور میں ستارہ کے خلاف آ کر یہاں کوئی نے کوئی بات بولوں گا کوئی راز کھولوں گا پہلی بات تو یہ کہ ستارہ کے کوئی راز ہیں ہی نہیں میرے پاس اور اس کے علاوہ میں اس کا بھائی ہوں اس کے مامو کا بیٹا ہوں تو میرے ساتھ کوئی بھی ایسی ایسا گمان لگانے کی کوئی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایبسلوٹلی نوٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں کرنے واہ رہا ہوں اللہ تمہیں اس بات پہ قائم رکھے اور اکل اور فکر دے تمہیں اور خیر جناب ستارہ کے نام کا تو سب یہاں پر کھا رہے ہیں اللہ کے نام کے بعد یہی کہوں گی میں تچار پیسے اس نے بھی کما لیے چار دن کما لیے تو کیا ہی جاتا ہے ستارہ کو کوئی کمی نہیں آتی اچھا اس کے علاوہ جناب پردہ پردہ آج ولوگ چلا ہے پردہ پردہ ولوگ کیا تھا بابر نے اپنے گھر میں جو ہے وہ آپ لوگ ان دیکھا تین چار دن پہلے اس نے اپنے روم کیلئی بیڈ سیٹ لے لیا ہے اس کے علاوہ اس نے اپنے باپ کیلئی بھی بیڈ لیا اور مجھے اس کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ اس کے باپ نے اس کو پہلے کچھ دن کہا کہ مجھے چار پائی لے دو اور اس کے بعد جب یہ جانے لینے کے لیے جانے لگا تو باپ نے کہا نہیں بیڈ لے دو ان کو یہ لگا ہوگا کہ بھئی گھر بچے جو ہیں وہ تھوڑا دوں گا جب آپ کا جی چاہے بیڈ پہ سویں جب آپ کا جی چاہے آپ چار پائی پہ سویں تو میں کہہ رہی ہوں کہ بہت نیک اولاد ہے اور اللہ کرے کہ سب کی اولادیں ہم سب کی اولادیں ایسے ہی نیک نکلیں اللہ ماں باپ کو بھی نیکی کی طاعت دے لیکن اگر دے کہ ماں باپ جیسے بھی ہیں جیسے بھی ہیں جب تک وہ آپ کو شریعت کے خلاف کچھ کرنے کا حکم نہیں دیتے تب تک وہ آپ کے سر آنکھوں پر ہونے چاہیے کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے تو یہ بات مجھ اس کی اچھی لگی کہ اس نے اپنے باپ کی خدمت کے لیے بھی سوچا کہ میں ان کو ایک چار پائی بھی لے دوں گا اچھا اس کے لئے باپ کے کمرے کے پردے بھی وہ دیکھ رہا تھا اور آج جو ہے پردے لے بھی آئے نا آج کے بلوگ میں نکھایا کہ کل وہ پردے لے کر آئے ہیں اچھا پردوں کے کلرز وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا اور اس کی بیوی جو کلرز بتا رہی تھی وہ بھی بلکل ٹھیک نہیں بتا رہی تھی ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو سینس نہیں ہوتا کلرز کا خیر کبھی کبھار تو غلطی ہم سے بھی ہو جاتی ہے تو یہاں پر جہاں وہ سکن کلر اور بلو گلر کے پردے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ایک جہاں دونوں سیٹ سے بلو اور بیچ میں سکن کلر کا پردہ لے لیتے ہیں لیکن بابر نے جو بات کہی تھی اور بابر بار بار کہہ رہا تھا کہ میری پسند لوگوں کو پسند نہیں آتی اور لوگ کہتے ہیں آپ نے صحیح نہیں پسند کی اس لئے اس بار میں پسند نہیں کروں گا لیکن پردوں کے معاملے میں بابر کی چوئیس بلکل ٹھیک تھی اب جو پردے لیئے ہیں اس کی بیوی نے آئی تھیں بلو اور سکن میکس لے لیئے ہیں سکن بلکل بھی نہیں لینا چاہیئے تھا بلو کے ساتھ سکن کا کنٹراس نہیں اچھا لگتا وہ دوسرا سکن جسے بیج کلر کہتے ہیں اس کا کنٹراس اچھا لگتا ہے جیسے ستارہ کے جائنگ روم میں اور ویسے پردے ایک سٹال پر دکھائے بھی تھے بابر نے لیکن یہ پھر واپس گئے ہیں جہاں بلو تھے اور بلو کے ساتھ بلکل عجیب سا سکن سا کلر تھا یا لوش سکن کریمی سا وہ کلر تھا وہ انہوں نے آئی تینک ڈیسائیڈ کیا اگر یہ ایک سٹال سے بلو پردے لیتے ہیں اور دوسرے سے یہ وہ سکن جیسے ستارہ کے پردوں کے کلر ہیں ویسے لیتے تب بھی اچھا لگتا لیکن زیادہ کیا اچھا لگتا یا تو یہ ستارہ کے پردوں جیسے سمپل پلین پردے لے لیتے یا پھر وہ ڈاک بلو کے ساتھ جو لائٹ بلو کا کمبینیشن بتا رہا تھا بابر کہ ڈاک بلو دو پردے ہو اور درمیان میں ایک لائٹ بلو پردہ ہو تو وہ بہت خوبصورت لگتا اس سے جہاں انکر جائنگ روم کی لک مزید انہینس ہو جاتی مزید انہینس ہوتی یا یہ بیج کلر میں کوئی خوبصورت دیزائن والا پردہ دیکھتے پرنٹڈ پردہ دیکھتے اگر پرنٹڈ نہیں دیکھ رہے پلین پردہ دیکھتے تو پھر ان کو چاہیے دو جہاں جارگ بلو کے درمیان میں تھوڑا لائٹ بلو اس کا کمبینیشن بڑا خوبصورت بنتا خیر جناب جو بھی لیا ہوگا اچھا لیا ہوگا اور گھر کو بڑا اچھے سے سیٹ کر رہے ہیں بابر بڑا خوش تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ سٹارٹ میں زیرو سے ہم نے سٹارٹ کی اور اب میرے گھر میں آئے ساستہ میری چیزیں پوری ہو رہی ہیں گاڑی بھی اس کی ٹھیک ہو کر آگئی ہے بڑا خوش تھا کہ انجن بھی بڑا اچھا لگا ہے میرا میرا کا انجن لگا ہے جناب اس کے پر بڑا خوش تھا اور بار بار بتا رہا تھا اور وہیں نینو جو ہے وہ بھی اپنے گھر کے کرٹنز کی شاپنگ کر رہی تھی نینو کو اپنے گھر کے فرش بہت پسند ہے وہ کہتی ہے کہ وہ وائٹ فرش ہیں زیر سے بات ہے ستارہ کے گھر کے وائٹ فرش ہیں آپ لوگوں نے ولوگز میں دیکھیں 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 جی تو للچارہ اور محترمہ دوبارہ سے ستارہ کے ٹیکز بھی لگانے لگی ہیں جی بالکل ستارہ کے ٹیکز لگاتی ہیں یہ بھی لگاتی ہیں سدمہ باجی بھی ستارہ کے ٹیکز لگاتی ہیں وہ ستارہ جنہوں نے بقال ان کی لوٹیا ڈبو دی ان کو لوٹ لیا ان کو برباد کر دیا ان کا لیفٹ بھی توڑ دیا ان کا رائٹ بھی توڑ دیا لیکن اس ستارہ کے ٹیگ لگانا یہ لوگ نہیں چھڑتے ہیں اپنے مطلب کی ہو تم اپنے مطلب کے لیے یہ لوگ ستارہ کو ابھی بھی یوز کر رہے ہیں تو شیم آن یو شرم آنی چاہیے پبلک میں آ کر کہتے ہو ہم تب بھی سچے تھے ہم آدھ بھی سچے ہیں تمہاری وہ خالہ بھی کہتی ہے کہ میرے دائیں اور بائیں نے میرے بائیں اور دائیں کو ایسا کر دیا میرے تھرٹی پرسنٹ ہنڈیٹ پرسنٹ جا کر پتہ نہیں کیا کر کے آ گیا اور اس کے بعد بھی تم لوگ ستارہ کا نام یوز کرتے ہو تو شرم آنی چاہیے پھر تم لوگوں کو ہے نا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دینے سے پہلے لائک ضرور کیجئے گا رائے کا اظہار نہیں بھی دینا چاہتے تو لائک آپ کے اوپر ادھار ہے ادھار چکتا کر کے جائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آپ نے دعا میں مجھے بیاد رکھے گا اللہ حافظ